موسیقی سکول کے پیارے بچوں میں دیویند شرما اپنے نئے ویڈیو میں پھر آپ کا ویلکم کرتا ہوں اپنی بک کھولیے چیپٹر ایٹ آج ہم چیپٹر ایٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور پوائنٹ نمبر ٹوانٹی ون ایس سرکل اس کو دیکھئے نیچے لکھا ہے the very frequently occurring consonant s and its corresponding heavy sound z are represented by a small circle as well as by the strokes s and z اس کا meaning ہوا کہ جو آپ s لکھتے تھے ایسے اور z اس کو اب آپ ایک چھوٹے سے سرکل سے بھی لکھیں گے یہ سرکل anti clockwise بھی ہو سکتا ہے clockwise بھی ہو سکتا ہے یہ بک میں نہیں لکھا ہے یہ s اور z دونوں کو represent کرے گا اب سب سے پہلے انہوں نے دیا ہے کہ یہ کذر ہوگا inside the curves جتنی بھی وقت ریکھا ہیں ان کے اندر ہوگا اس طرح اور اگر اس کو word کے starting میں بنائیں گے it is s only یہ صرف sa کی آواز دے گا اگر آپ اس کو بیچ میں اور last میں بنائیں گے it may be s اور z said یہ sa کی آواز بھی دے سکتا ہے اور za کی بھی دے سکتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے word کے starting میں صرف sa کو sa کی آواز آئے گی بیچ میں last میں sa بھی ہو سکتا ہے za بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنی بھاشا گیان سے سمجھنا ہوگا کہ sa پڑھیں یا za پڑھیں اب آپ دیکھئے پہلا word لکھا ہوا ہے a میں face fa a اور sa یہ sa کی ساؤنڈ آگئی these اب last میں za کی بھی آگئی آپ کو بھاشا سے دیکھنا ہوگا کہ these تو کچھ نہیں ہوتا تو یہ ہو گیا these shoes lose یہ ہے loss l o s اور nose names bills else anxious an anxious نہیں ہے a ang sha اور sa اسا کو نہیں بھی لگائیں گے تو بھی ٹھیک ہے less months leaves shows اور اس کو سمجھئے یہ ہے lose l o s e اور ایک ہوتا ہے کئی لوگ اس کو lose l double o s e یہ ہے ڈھیلا اس کی sound ہوگی loose جو ہم اس کو بھی lose پڑھ لیتے ہیں اور یہ کیا ہے lose lose مانے کھونا ہارنا آپ کا نقصان ہو جانا وہ ہے lose اور یہ ہے l o s e lose مانے ڈھیلا تو یہ آپ کا a point میں بتایا گیا اب آجائیے point b لکھا safe سا سا کے بعد ہے تو میں نے کہا تا ایک sentence یاد رکھئے before the next talk safe seem slow song silk sir ہم بولتے ہیں sir small small اور sunday اس طرح سے یہ word سارے کس کی practice کریں گے آپ اس کے بعد point c دیکھئے point c میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ایک consonant curb کا لے لیا اور ایک state stoke لے لیا جیسے message absence یا business cousin اس میں آ کی ضرورت نہیں ہے reason اب ریسا نہ کر کے کیا پڑھیں گے reason اور receive ہم بولتے ہیں day لیکن ہم بولتے ہیں wednes day outline دیکھئے when day جو اس کا correct pronunciation ہے وہ ہے when day جو پر آیا english public school کے student بولیں گے when day یہ سمجھ لیجئے اس کے بعد یہ short forms اور آ گئے ہیں has اور as لکھنا ہوگا تو یہ چھوٹا small circle نہ light ہے نہ dark ہے جیسا آپ چاہیں بنا لیجئے his اور is line پر لکھیں several saw اور یہ v کی outline لی یہ those this اور thus اور یہ note دکھئے یہ phrase کے روپ میں use کر رہے ہیں ہم نے لکھا has the has لکھا اور یہ ڈا نیچ اوپر سے نیچ اور is the یہ آپ کا point پورے ہوئے اب آپ کو 24 exercise کی چاہیے ایک exercise کو اور outline سے لکھنا چاہیے اس کی english کو english میں نہیں لکھنا چاہیے نہیں تو آپ کو یہ english یاد ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ آپ کا next point exercise 25 اور پھر اس کے بعد next point ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے point number 22 اس پہ لکھا ہے the s circle is written with left anti clockwise motion to state stokes this means that it is written on the right side of state downward stokes اس کا meaning ہے کہ s کا circle state stokes میں ہمیشہ یہ anti clockwise ہی بنتا ہے جیسے ہم نے بنایا word دیکھئے اگر state stokes اوپر سے نیچے آیا تو یہ right side بنیں گے ایسے جیسے میں نے بولا space سا پا کے بعد ادھر a لگایا space یا ہم نے بولا pass یہ پا اور یہ سا pass days اگر downward ہے تو بھی یہ anti clockwise ہوگا ایسے اب اپنی book کے words دیکھئے پہلا دیکھئے pass days copies ladies anti clockwise inches pieces pages etc اور اس کے بعد point next دیکھئے point b اس میں کیا ہے it is written on the upper side upper side مطلب اوپر کی طرف اگر آپ anti clockwise کہیں گے تو دونوں میں چلے گا جیسے یہاں پر دیکھئے anti clockwise right side ہے اور یہاں upper side کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کا anti clockwise بنے گا جیسے ہم نے بھولا looks box fix folks اب else silent ہے یہاں نہیں ہوگا case cause sick etc یہ سارے word کی کم سے کم 50 بار practice کرنی ہے اور نیچے آگئے پھر short forms جیسے because یہ above the line ہے کال یا light ہے special اور specially دونوں کے لئے ایک ہی ہے اس میں پی کو لیا ہے speak اور subject اور subjected دونوں کے لئے past tense کے لئے ایک ہی ہوتا ہے نیچے انہوں نے بتایا کہ the circle is added to the short form اس کا پریوگ short form میں بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے لکھا speaks speak بولا speaks ہو گیا subject بولا subjects بولا ہو گیا your بولا yours ہو گیا years ہو گیا یہ سارے short form میں یود ہو سکتے ہیں جیسے puts سے puts ہو گیا اس کے بعد یہ 26 exercise کا پورا ابھیاز کرنا ہے practice کرنی ہے اور اس کے بعد دیکھئے point number 23 یہ کہتے ہیں کہ final s circle represents the words us in such phrases as جیسا کی نیچے دیا گیا ہے کہ یہ جو s کا circle ہے اگر word میں use کرتے ہیں تو یہ سا بھی ہو سکتا ہے جا بھی ہو سکتا ہے اگر phrasio graphie میں use کریں تو یہ us word کو بھی represent کرتا ہے جیسے for us یہ for his بھی ہو سکتا ہے to us یہ to his بھی ہو سکتا ہے give us یہ gifts بھی ہو سکتا ہے take us یہ takes بھی ہو شکتا ہے show us یہ shows بھی ہو سکتا ہے making us charges us etc مطلب ایسے اور بھی ہو سکتے ہیں یہ نیچے notes دیا ہے with us when is when is the what is the what is the تو یہ آپ کے phrases میں بھی اس کو آپ use کریں گے یہ آپ کے ہو گئے point number 23 اور اس کا next 24 point ہے وہ next ویڈیو میں دیں گے آپ نے میری بات کو دھیان سے سنا اور میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کے لئے فائدہ بند ہوگا آپ کا بہت بہت دھنی واد